السلام علیکم جی ایک اور میں ابھی خبر پڑھ رہا تھا ابھی یہاں پر اور اس میں ٹٹیل کچھ آ رکھیں ہیں تمام پردیسیوں کے لیے اچھی خبر ہے جی میں پردیسیوں کے لیے اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ سبھی معاملہ جانتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی بھی میرا پردیسی بھائی یعنی میں یہ بولوں گا جی خاص کا جدہ تھا اور ریاض والے دوسرے شہروں میں بھی رہنے والے ہر شہر میں کوئی نہ کوئی بلد تو ہوتا ہی ہے بلد سمیتے ہیں نا بنگالی پاکستانی مارکیٹر جو سکتا ہے تائیس میں بہت بڑی ہے جی حالانکہ تائیس پتا ہے موقع تنہ کے شہر جدہ کے نسبت اور جدہ میں تمہیں شہلہ کیا ہی بات ہے سارا جدہ بلد ہے اچھا بہرحال یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ پردیسیوں کو اس کے متعلق علم اچھے سے ہوتا ہے کہ اگر مثال کو طور پر ہم نے ٹکل لینی ہے تو یہاں پر دس ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وادی کی بات کرنے آپ وادی مریخ کی کر لیں بنی مال کے باہر شارعہ ستین کی کر لیں تو یہاں پر دس ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ہم کسی کے پاس اس کے پاس اس کے پاس جس سے ہمیں سستی ملے گی جو سستی ملے گی جس میں سوان کا وزن ہوگا ہم اس سے بائی کر لیں گے اسی کے حساب سے میں پردیسی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھی اپشن اچھی سہولت متعرف کروائی جا رہی ہے اس کے مطالق پردیسی سے فائدہ جلد اٹھائیں گے کیونکہ بات کو سمجھ جلد ہی جاتے ہیں ہاں پاکستان میں رہنے والے بھائی بھی وہ سادہ لوگ بندے ہیں جو خاص کا جو عمرہ پر آتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ کسی نے کسی ایجنٹ کے پاس ہی جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہمارا وہ عمرے کا ویزا لگوا دے اور ایجنٹ آگے سے ویزا لگوا کر ویزا لگوا بھی دیتا ہے بندوں کو بھیج بھی دیتا ہے کام بھی ٹھیک کر دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہوتا کیا ہے اکثر ایسے بول دیتے ہیں اکیس دن کا اگر انیس دن میں بیس دن میں واپس بھیج دیتے ہیں ایک دو دن وہ کم ہو جاتے ہیں اوپر سے روم جی روم وہ پیچھے دیا ہوا ہے پیسے کاٹے ہوئے ہیں تھری سٹار کے روم دیا ہوا ہے ون سٹار بھلا تو یہ معاملات ہوتے ہیں ایجنٹ بلکل ایسا نہیں ہے دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار پاکستانی روپے کے حساب سے اگر ہر عمرہ ویزا کے پیچھے کم آتے ہیں تو ادھر سے بیس تیس ہزار وہ شاید اس سے بھی جائد ادھر سے بھی کم آتے ہیں ایک بندے کے پیچھے چاریس پچاس ہزار روپے تک پہنچ جاتے ہیں کیوں یہاں پر بھی وہ کم آتے ہیں ایک دو دن کم کر لیے ہوتل دور دے دیا ادھر سے کم آئی کر لی یہ معاملات ہوتے ہیں برحال جی ہر ایجنٹ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے کچھ اچھے بھی ہیں میں سب کو ایک جیسا نہیں رکھتا لیکن یہ جو سعودی قرآن کی طرف سے سہولت مطارف کروائی جا رکھی ہے اس کو اگر آپ بائے کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے اس میں آپ کو فائدہ ہوگا نہ کہ نقصان ٹھیک ہے جی اس میں عمرہ زائرین کو لے کر ابھی خبر یہ چل رہی ہے جی عمرہ زائرین کو لے کر سعودی ریبیا نے اس میں مزید اپ ڈیٹ کچھ معاملات کی جیسا کہ ایجنٹ والا مسئلہ ختم کیا گیا ہے آپ کو جو ایجنٹ لے کر جاتا ہے آپ کو پتا ہے وہ مدینہ میں مکہ میں ان کا ایک بندہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ جی آپ یہ زیرت فلان یہ زیرت فلان آپ کو زیرتیں کرواتا ہے ادھر ادھر گھما کر لے کر جاتا ہے تو سعودی ریبیا نے ایجنٹ والا معاملہ ختم کیا ہے آپ آن لینڈ عمرے کا عمرے کا ویزا اگر بائے کرتے ہیں تو آپ سعودی ریبیا آتے ہیں تو اس کے سعودی ریبیا آپ نے عمرے کا ویزا آن لینڈ بائے کر لیا یا کہیں سے بھی سمپل آپ عمرے کا ویزا لے لیتے ہیں اور پاکستان سے میں نے سونا ہے جی ساڑھے چار سو ریال سے لے کر پانچ سو ریال کے اراؤنڈ میں عمرے کا ویزا مل رہا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے سمپل آپ نے ویزا لے لیا یا اون لینڈ بائی کر لیا اتنے میں چار پانچ سو ریال میں تو بھائی وہ کتنے بنے پاکستان میں تیس پینٹیس ہزار روپے ہے اتنے بنیں گے تو اس کے بعد آپ اپنی ٹکٹ بائی کرتے ہیں اور ٹکٹوں کے اوپر بھی بہت اچھی ڈسکاؤنٹ اس وقت چل رہی ہے سعودیر لینڈ کے اوپر بھی اور پی اے ای نے بھی جدہ اور مدینہ سوری ہیں بلکل جی جدہ اور مدینہ کے لیے جو فلائٹس جا رہی ہیں پیئے یہ کہ ان کے اوپر تیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا ہوئے تو آپ ایسی کسی ڈسکاؤنٹ والی ٹکٹ بائی کرتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ بھی سستے میں مل گی ویزا بھی سستے میں مل گی آپ سفر کرتے ہیں جاتے ہیں وہاں پر اگر آپ کا کوئی دوست بھائی عزیز اوکارب ہے جدہ میں ہے مکہ میں ہے مدینہ میں ہے تو آپ کو وہ لے جائے گا آپ اس کے ساتھ بھی ٹھہر سکتے ہیں آپ کو اضافی پیسے جو اچھے خاصے ہیں وہ بچ جائیں گے اس کے علاوہ بھائی آپ اگر خود بھی اگر ہوتل بائی کرتے ہیں تو آپ مکہ یا مدینہ میں کہیں بھی گھوم کر میں نے اسی چینلنگ کے اوپر ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے جا کر آپ میری دیکھتے ہیں مدینہ میں ہوتل کا رنٹ کتنا ہے میری دیکھ سکتے ہیں میں نے وہ مدینہ میں گلیے گھوم گھوم کر وہ ہم نے ایک روم ڈھونڈا اور تھری پرسن کا روم بقائدہ اچھے والا وہ آپ ہمیں ملا تھا وہ آپ جا کر وہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو تیس چالیس پچاس 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 ریال تک روم مل جاتے ہیں پر پرسن کے حصہ آہ سوری ون ڈے چوبیس گھنٹے کے لیے تو اس میں بھائی ٹو پرسن تھری پرسن ارتے ہیں یہ بات ہوتی ہے تو یقین مانے مکہ میں میں نے مدینہ میں ایسے بنگالی میں دیکھے ہیں جو بولتے ہیں جی ہاں بھائی نوم کرے گا سوئے گا آجو بھی ایک روم اتیم پرسن کا اس میں پہلے ہی دو پاکستانی ہیں وہ آپ کو بولتے ہیں جی آپ بھی ادھر یہاں پر سوئے دیں آپ کے پاکستانی بھائی ہیں یہ آپ کو کوئی کسی قسم کے مسئلہ نہیں ہے وہاں پر ٹینشنل کی ضرورت نہیں ہے وہ بیس تیس ریال لیتے ہیں آپ سے تو یہ معاملت ایسے بھی چل جاتے ہیں تو سعودی ریبن نے ایک اچھا اقدام کیا ہے ایجنٹ کو وہ بولتے ہیں جی آپ چھوڑیں آپ خود بھی اپنے معاملت کے لے سکتے ہیں یعنی کہ عمرہ خود بھائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کا خود زیادت کے لیے جا سکتے ہیں کوئی کسی کا مسئلہ نہیں ہے آپ گروپ کی صورت میں آتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے جی کہ ایجنٹ جو لوگ ہیں وہ جو بات کرتے ہیں کہ تو اس بات کے اوپر پورا اتریں تو پھر تو ٹھیک ہے